اسلام علیکم ورنٹ ویلکم ٹو گلوبل انفو تیس اپریل انیس سو پنتالس کو ساٹھ لاکھ لوگوں کو موت کے گاٹ اتارنے والا جرمن ڈکٹیٹر ایڈالف ہٹلر نے اپنے سر پر پسٹل تان لی اور سوسائٹ کر لی اور ساتھ ساتھ اپنے تین خاص لوگوں کو بھی اس نے موت کے گاٹ اتار دیا اس نے اپنے فیورٹ جرمن شیپرڈ کتے بلونڈی کے موہ میں سائن ایلڈ کا کیپسول ڈال کے اس کو مار دیا یہ وہی ڈاک تھا جس کو ہٹلر نے بچوں کی طرح پالا تھا اس نے اس سائن ایلڈ کیپسول کا ٹیسٹ اپنے کتے پر کیا اور وہ مر گیا کیونکہ دوسرا سائن ایلڈ کا کیپسول اس نے اپنی کچھ ہی دیر پہلے بننے والی بیوی ایوہ براؤن کو کھلانا تھا اس نے اپنے کتے کو اس لیے مارا کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ اس کے مرنے کے بعد اس کا کتہ اس کی موت کا دکھ منائے یا پھر رشینز جن سے وہ بہت جلدی ہارنے والا تھا وہ اپنا غصہ اس کے کتے پر نکالیں یہ تو ہم نے جان لیا کہ اس نے اپنے کتے کو کیوں مارا اب یہ جانتے ہیں کہ اس نے اپنی بیوی ایوہ براؤن کو کیوں مارا اور پھر خود سوسائٹ کیوں کر لی ہٹلر اور ایوہ براؤن شادی کے بغیر ہی ریلیشنشپ میں رہ رہے تھے اور ہٹلر کبھی باپ نہیں بن سکتا تھا کیونکہ جنیٹیکلی وہ اس قابل ہی نہیں تھا وہ ایوہ کو بہت خوش رکھتا تھا اور دونوں نے مل کے فیصلہ کیا کہ دونوں ایک گٹھے سوسائٹ کریں گے لیکن مرنے سے پہلے دونوں شادی کریں گے اور اتنے لمبے اپنے ریلیشن کو وہ نام دہیں گے دونوں نے ایک وسیعت بھی لکھی کہ دونوں کے مرنے کے بعد ان کی باڈیز کو جلا دیا جائے تاکہ کوئی بھی ان کی باڈیز کو ہاتھ نہ لگا سکے اور یہ فیصلہ اس نے ایوہ کے ساتھ دوپہر کا کھانا کھاتے ہوئے لیا کیونکہ اب اس کو اپنی ہار نظر آ رہی تھی اس نے اپنے لیے پسٹل سے ہیڈ شوٹ کو چنا کیونکہ اس میں تکلیف کم ہوتی ہے اور وہ تڑپ تڑپ کے مرنا نہیں چاہتا تھا اس کے بعد ایوہ نے ہٹلر سے کہا کہ میں سائنیٹ کا کیپسول کھا کے مروں گی کیونکہ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کی باڈی خون سے لک پت ہو رات کے ایک بجے ہٹلر اور ایوہ نے شادی کی اس کے بعد دھائی بجے ہٹلر نے ایک پارٹی رکھی اور اس نے خوب شراب پی اور یہ خواہش کی کہ وہ ایوہ کے ساتھ بلکل ایک سیکٹ ایک ہی ٹائم پہ مرنا چاہتا ہے اس نے پلین میں تھوڑا چینج کیا یعنی ایک پسٹل اور ایک سائنیٹ کے علاوہ اس نے اب دو پسٹل اور دو سائنیٹ کے کیپسول کو چنا اور اس کا مقصد یہ تھا کہ اگر ایک پسٹل جیم ہو جائے تو دوسرا کام آ جائے یا اگر ایک کیپسول اثر نہ کرے تو دوسری کار جائے پارٹی رات چار بجے تک چاری رہی اس کے بعد دونوں روم میں گئے یہ رات دونوں کی لائف کی آخری رات تھی اس طوران ہٹلر کو خبر ملی کہ تیس اپریل صبح چھے بجے ریشین سولجرز ریٹ سٹیک تک پہنچ چکے ہیں اس کے بعد ہٹلر اشور ہو چکا تھا کہ اب اس کی ہار یقینی ہے برلن کے کمانڈر نے ہٹلر کو انفارم کیا کہ ریشینز قریب پہنچ چکے ہیں اور نہ آپ چرمنی بچے گا نہ ہی آپ اپہر کے ساڑھے بارہ بجے جب ہٹلر کو پتا چلا کیا بچنے کی کوئی آپشن نہیں ہے وہ بلکل برف کی طرح جم گیا اور اس نے صرف ایک ہی بات کہی کہ وہ کسی میوزیم کے ہی ایکزیبیشن کا حصہ نہیں بننا چاہتا اس نے اپنے سولجرز کو یہ آرڈر دیا کہ جیسے ہی وہ اور ایوہ سوسائٹ کریں ان کی باڈیز کو فوراں جلا دیا جائے اس کے بعد اس نے اپنے سب سولجرز کو لاسٹ ہینڈ شیک کیا ان کی لائلٹی کے لیے ان کو تینکیو کہا اس کی نرس نے اس کو کہا اس کے جواب میں ہیٹلر نے نرس سے کہا میری سوسائٹ کے بعد تم بھی سوسائٹ کر لینا تاکہ ٹورچر سے بچ سکو اس کے بعد اس نے اپنی لائف کا لاسٹ کھانا کھایا جو سپگیٹی اور سلات تھا جب موت کا وقت قریب آیا تو ایوہ نے میک اپ کیا اور ہیٹلر کا فیورٹ بلیک ڈریس پینا اب دونوں کا دفائنل ٹیٹ ٹائم آ گیا دوپہر کے ساڑھے تین بجی دونوں روم میں گئے اس کے بعد باہر کھڑے سولجرز کو ایک گنشوٹ کی آواز آتی ہے تین چالیس تک تو جیسے سب سولجرز پر سکتا تاری رہا اس کے بعد اس کی لاسٹ وش کو پوری کرنے کے لیے اس کے دو خاص سولجرز مارٹن اور ہائنز اندر گئے تو دیکھا کہ ہٹلر گنشوٹ اور ایوہ سائنائٹ کھا کے مرے ہوئے ہیں تین بج کے پچاس منٹ پر دونوں کی باڈیز کو وہاں سے اٹھایا اور پیٹرول جلا کے آگ لگا دی شام چھے بجے اس کے سولجر ایوالڈ نے دونوں کی ایش یعنی راک کو جہاں ہٹلر کا ڈاگ دفن تھا وہاں بکھیر دیا مزید معلوماتی وڈیوز دیکھنے کے لیے وڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بولیں